نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک دیہاتی آ گیا کہنے لگا کیا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا ہاں بلکل میں اللہ کا نبی ہوں کہنے لگا نبی وہ ہوتا ہے جو کچھ کمال دکھائے جو کچھ کر کر دکھائے نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا پھر تم کیا کمال دیکھنا چاہتے ہو تم بتاؤ میں مصطفیٰ تمہیں وہ کمال دکھانے کے لیے تیار ہوں فرمائے میں تیار ہوں تو اس نے کہا وہ سامنے نا جو درخت کھڑے وہ درخت چل کر آپ کے پاس آئے اور پاس آ کر آپ کی نبوت کی گواہی دے اگر آپ یہ کر دیں گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا میں مسلمان ہو جاؤں گا نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا بتاؤ اس درخت کو تم جا کر میرا پیغام سناو گے یا میں خود بلالوں بتاؤ تو سہی نا کہنے لگا جی میں کہتا ہوں جا کر فرمایا جاؤ جا کر اسے کہہ دو کہ تجھے اللہ کے محبوب نے بلایا ہے اب وہ آدمی دوڑا دوڑا گیا اس درخت کے پاس جا کر کہا وہ درخت تجھے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بلایا ہے جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو درخت دائیں بائیں آگے پیچھے جھکا اپنی جڑیں اس نے زمین سے نکالی تو حدیثوں میں آتا ہے جس طرح آدمی چلتا ہے نا وہ یوں جڑوں کے بل چلتا ہوا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا سمجھے ہی؟ حاضر ہو کر اس نے اپنی زبان زبان حال سے کہا بس ادھر درخت نے کلمہ سرکار کا پڑا ادھر سے اس جہاتی نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا ہے کملی والے دیاں راما تو قربان میں اوہ جدر لنگ دا گیا دن چڑھان دا گیا اوہ دے رتبے نو بندیاں تے من نائشے اوہ تے پتھران تو قلمے پڑھان دا گیا کیا شانے ہیں سرکار کی کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا ابو جہل کا بیٹا نام ہے اکرمہ عین کے زیر کے ساتھ اکرمہ ابھی وہ صحابی نہیں بنے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں اگر آپ اللہ کی نبی ہیں تو کچھ کمال دکھائیں نا سرکار نے فرمائے بولو کیا چاہتے ہو سامنے نے ایک ندی تھی پانی کی ندی کے پار ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا اس نے کہا وہ جو ندی کے پار پتھر پڑا ہے نا وہ اپنی جگہ سے چلے پانی کی اوپر پھر تیر کر ندی کو پار کرے پھر آپ کی خدمت میں آ کر وہ آپ کا کلمہ پڑھے آپ کی نبوت کی گواہی دے اگر یہ آپ کمال دکھا دیں گے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں گا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بھی فرمایا جا جا کر اس پتھر سے کہہ دے کہ تجھے اللہ کے محبوب نے بولایا ہے وہ دوڑا دوڑا کیا کہتا ہے درخت اے پتھر چل تجھے نبی کریم علیہ السلام نے بولایا ہے اب پتہ ہے اس موجزے کے اندر کتنے موجزات ہیں اب بتاؤ پتھر سنتا ہے لیکن جب سرکار کا پیغام گیا تو سن بھی لیا اچھا پتھر کے اندر عقل ہے سمجھتا ہے نہیں لیکن جب حضور کا حکم گیا تو سن بھی لیا سمجھ بھی لیا پتھر چلتا ہے بولیں نہیں لیکن جب حضور کا حکم گیا تو چال بھی پڑا پتھر کو پانی کے اوپر رکھو تو نیچے جائے گا یا تیرے گا نیچے جائے گا نہ تیرتا نہیں لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کا آرڈر گیا تو تیرنا بھی شروع کر دیا چلنا بھی شروع کر دیا اور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں آ کر کلمہ بھی پڑھنا شروع کر دیا سمجھے ہی نا بس اللہ کی شام سبحان اللہ ادھر پتھر نے کلمہ پڑھا ادھر سے ابو جال نبی پاک کا پکا دشمن ہے اس کے بیٹے اکرمہ نے کلمہ پڑھا اور نبی پاک کا صحاب بھی بن گیا آیا آیا آیا